بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے آج ہی ویڈیو کلاس ایت کی نیو اکسفورٹ سیکنڈری سائنس پر ہے اور آج کی ویڈیو میں بچوں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں یونٹ نمبر ٹو دہ نروس سسٹم اس کا آج جو ٹاپک ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ ہے وولنٹری انڈ ان وولنٹری ایکشن یہ ٹاپک ڈسکس کریں گے اس کے علاوہ یہ والا what should happen if the nerves connection break اور last topic plan of activities and exercises they can do to maintain a healthy brain یعنی آج کی ویڈیو میں ہمارا چیپٹر نمبر ٹو کی جو ریڈنگ ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی تو آپ سب بچوں نے ویڈیو کوئنٹ تک دیکھنا ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بولیے گا سب بچے پیج نمبر تھرٹی ون کو اوپن کر لیں voluntary and involuntary action your body carry out two types of action ہمارا جسم دو طرحان کے کام کرتا ہے ایک کام کو voluntary action کہا جاتا ہے اور دوسرے کام کو involuntary action کہا جاتا ہے سب سے پہلے ہم voluntary action کو دیکھ لیتے ہیں voluntary actions are actions your brain can control consciously voluntary action وہ تمام ہمارے کام ہیں جو کام کرنے کے لیے ہمارے دماغ کا action میں ہونا ضروری ہے یا دماغ کا کرنا ضروری ہے یعنی وہ کام جو ہیں وہ سارے کام دماغ کے ذریعے ہو رہے ہیں جیسے کہ picking a book book کو اٹھانا off the floor جو ہے نا زمین سے کتاب کو اٹھانا اور picking a ball اور یا پھر کسی گیند کو اٹھانا اور picking اور drinking cool water یا پھر تھنڈا پانی پینا یہ ساری جو مثالیں ہیں نا یہ voluntary action کی ہیں nerve impulses reach your brain and are analyzed before you decide what action to take سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ nerve impulses یعنی جو message ہے وہ brain تک پہنچتا ہے اور brain جو ہے نا پھر اس کے بعد brain تک پہنچنے کے بعد آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ آیا آپ نے یہ action کرنا ہے یہ نہیں کرنا in case of picking up a book the brain send motor impulses along the nerve fiber that runs down the spinal cord this makes synapse with motor fibers which enter spinal nerves and send messages to the muscles needed to bring about the right action اچھا وہ کہہ رہے ہیں جیسے کہ مثال کے طور پر آپ نے کتاب اٹھانی ہے تو کتاب اٹھانے کے لیے آپ کیا کریں گے سب سے پہلے message brain کے پاس گیا تھا پھر brain سے ہوتا ہوا وہ message motor neuron کے پاس گیا motor neuron سے ہوتا ہوا وہ پھر spinal cord and then اس کے بعد spinal cord سے spinal nerves اور پھر اس کے بعد message جو ہے مارے muscles تک پہنچ گیا کہ آپ نے book اٹھانی ہے making sets of nerves muscles in your brain in your arms legs and body are used when you stop or pick up the book ہمارے جسم کے اندر یعنی ہمارے arms میں یا ہمارے legs والے area میں جو muscles موجود ہیں body کے different حصوں میں muscles ہیں وہ کس لئے استعمال ہوتے ہیں وہ یا تو کسی کام کو روکنے کے لیے یا کوئی چیز اٹھانے کے لیے impulses passes between your eyes brain and arm direct your arm to the right place and tell your finger when to close on the book اچھا اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں message جو ہے پہلے آنکھ کے پاس پھر اس کے بعد دماغ اور اس کے بعد ہماری آرن کے پاس جاتا ہے کہ وہ تاکہ وہ کتاب کو اٹھا سکیں اور وہ ہاتھ سے finger اور finger جو ہے وہ پھر ہماری اٹھا لیتی ہیں کتاب کو تو یعنی یہ ہمارے پاس آگے voluntary action ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ voluntary action وہ تمام action ہے جن کو ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں یعنی یہ خود بخود generate نہیں ہو رہی ہوتی actions یہ actions ہمارے مطابق ہوتے ہیں اگلا ہے involuntary action these actions are that these are the actions that your brain does not consciously control یہ کہہ رہے ہیں یہ وہ تمام activities ہیں جو ہمارے سوچے سمجھے بغیر automatically ہو رہی ہیں مثال کے طور پر processing such as digestion کا عمل ہے breathing ہے sweating ہے heart beat ہے and opening and closing of eye pupil exactly or involuntary action اب وہ کہہ رہے ہیں جیسے کہ سانس لینے کا عمل ہے کھانے حضم ہونا ہے پسینے کا آنا ہے دل کی دھڑکن ہے آنکھوں میں موجود جو pupil ہے اس کا بڑا اور چھوٹا ہونا ہے یہ سارے وہ actions ہیں جو automatically ہو رہے ہیں جس کے لیے ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے the systems جو کہ automatically خود بخود ہو رہے ہیں اس کے لیے جس system کا استعمال ہوتا ہے ہماری باڈی میں اس کو autonomic nervous system کہا جاتا ہے the reflex section described earlier are also involuntary action وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے کہ ہم نے پہلے reflex section پڑے ہیں وہ سارے reflex section بھی involuntary action میں شامل ہیں when the intensity of light is low the radical muscles of iris of your eye contract and the pupil is open wider so that more light can enter and reach the retina کہہ روشنی کم ہوتی ہے تو اس time پر جو ہمارے iris میں موجود جو muscles ہیں وہ contract ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ روشنی جو ہے ہمارے ریٹینا تک پہنچتی اور ہمیں کوئی object clear نظر آتا ہے how ever when the intensity of light is high لیکن جب روشنی کا size چھوٹا ہو جاتا ہے اور کم سے کم روشنی آنکھ کے اندر جاتی ہے یہ تو topic پچھو ہمارا ہو گیا اب ہم کرتے ہیں what could happen if the nerve connection broke اگر ایسا ہو کہ کوئی جو ہماری nerve ہے وہ خراب ہو جائے یا damage ہو جائے تو پھر اس situation میں کیا ہوگا Nerves are like electrical wiring Nerves بالکل ایسے ہوتی ہیں جیسے بجلی کی تارے ہیں A nerve can be injured by a cut or by too much pressure Nerve جو ہے یا تو ہمارے skin میں جب گہرا کٹر لگتا ہے تب خراب ہو سکتی ہے یا اس پر بہت زیادہ دباؤ ڈالا جائے تب بھی خراب ہو جاتی ہے When a nerve connection is broken the signal or message can't jump from that gap As a result the nerve impulse to and from the affected area can't reach the brain کہہ رہے ہیں کہ مثال کے طور پر جیسے کہ میں آپ کو سمجھانے کے لئے کہتی ہوں کہ میری انگلی کے ایک nerve جو ہے وہ destroy ہو گئی جس کی وجہ سے میری جیسے یہ والی انگلی کی nerve خراب ہوئی ہے تو یہ والی انگلی کام کرنا ہلنا جلنا چھوڑ دے گی کیونکہ اس nerve کا جو یہاں ڈیمیج ہوئی ہے نرب اس کا message تو برین تک پہنچ نہیں رہا اور جب کوئی message برین تک نہیں پہنچ ایکسسائزز یا کون کون ایکٹیوٹیز پرفارم کر سکتے ہیں ہلتی بارڈی کیپس ہلتی برین برین نیڈ سپیشل کیئر ایز ایز انوال ان ایوری ایکش فنکشن آور بارڈی پرفارم بی کھوڈ پرفارم ڈیفرن ایکٹیوٹیز تو میک آور برین فیٹ ان ہلتی وہ کہہ رہے ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے صحت من جسم کے اندر ہی صحت من دماغ موجود ہوتا ہے برین کو ہمارے سپیشل خیال کی ضرورت ہے کیونکہ تمام طرح ایکٹیوٹیز میں انوال ہوا ہوتا ہے جو بھی ہماری باڈی میں ہو رہے ہوتے ہیں اس کے لیے ہمیں کون کون سے کام کرنے ہے وہ لسٹ دی گئی ہے پہلا ہے ہیلڈی فوڈ ہمیشہ اچھی خوراک کا استعمال کریں روز آنا ورزش کریں اس کے علاوہ ہمیشہ ایکٹیو رہیں ہمیشہ اپنے آپ کو مصروف رکھیں ہمیشہ اچھا سوچیں بوسٹ انمیون سسٹم اس کے علاوہ جو جسم میں حفاظتی سسٹم موجود ہے اس کے لئے خیال کریں اس کے لئے اچھے فوڈ کھائیں جن سے ہماری امیون بوسٹ ہوتی ہے تو بچوں یہ تھی میری آج کی ویڈیو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ اس کا سولیشن ایکسر سائز کا شیئر کیا جائے گا ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھ مجھے دعاوں میں یاد رکھ جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اللہ حافظ